موسیقی میرے ساتھی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو میرے چینل میں میں ہوں آپ نام کاس اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سپائسی کرسپی فرائیڈ چکن کی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ڈال لیا ہے نمک آپ نے جو ہے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے انٹر کلاس بھی دیکھنا ہے اور ایک ایک سٹیپ کو فالو کر کے آپ نے اپنے فرائیڈ چکن کو ریڈی کرنا ہے بہت ہی زبردست آپ کا فرائیڈ چکن بنے گا کس میں نے اس کے اندر میں ہوں اس کے اندر ہوں نے ایک ٹی سپون соверш کے ٹا پاورڈ تھی ٹی سپون میں نے اس کے اندر میں کیا ہے ہ ہائف ٹی سپوان اس کے اندر بدل sister لسن کا پاورڈر شامل کیا ہے ایک ٹی سیک ٹول کالی مرچوں کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون سرخ مرچوں کا پاورڈر میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب یہ میرے پاس جو ہے تکا مسالہ ہے ایک ٹی سپون ایڈ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ چاڑ مسالہ بھی ایک ٹی سپون ایڈ کر سکتے ہیں اب ان کو کیا کرتے ہیں اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد کچھ اور چیزیں اس کے اندر ہم نے ایڈ کر لینی ہے جس میں سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ریڈ چیلی سوچ دو ٹیبل سپون لے دیکھیں یہ ون ٹیبل سپون ہو گیا اور یہ ایک اور آپ اگر ایک ایک سٹیپ کو فالو کر کے بنائیں گے تو بہت ہی اچھا آپ کا چکن بن کر تیار ہوگا اور اس کے بعد یہ جو ہے سویا سوچ ایڈ کر لیا ہے یہ بھی ہم دو کھانے کے چمچ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے آپ جو ہے وائٹ وینکر ایڈ کرنا ہے وہ ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر کیچپ ایڈ کر لینا ہے آپ نے دو ٹیبل سپون ہی کیچپ ایڈ کریں گے اور پھر اس کو آپ نے کرنا ہے اچھے سے مکس مکس اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور فرس ٹائب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ جو گھنٹی کا آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو ہار آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اب دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اس مکسچر کو کرتے ہیں سائٹ پر تو میں نے جو اپنے لیک پیس لیے ہیں ان کو اچھے سے واش کر کر رکھا ہوا ہے تاکہ ان کا پانی نکل جائے تو ان کو کٹ لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں لیک پیس لیے ہیں تو ان کو اس طرح سے میں کٹ لگا لوں گی تاکہ جو ہم نے اپنا مکسٹر ریڈی کیا ہے اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے بہت ہی اچھے سے میرینیشن ہو جو ہم نے مکسٹر ریڈی کیا ہے اس کے اندر ہم پانچ سے ساتھ جو ہے اپنے لیک پیس ریڈی کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے ان تمام کو ہم کٹ لگا لیتے ہیں تین سے چار آپ نے کٹ لگانے ہیں ایک لیک پیس کو اب کیا کرتے ہیں ان کو اپنے اس مکسٹر میں ڈالتے ہیں سپائسی سا جو ہم نے مکسٹر ریڈی کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈیپ کٹس لگائے ہوئے ہیں ان کٹس سے کیا ہوگا کہ آپ کا یہ جو چکن ہے اس کے اندر بہت ہی اچھا سا مسالہ مکس ہوگا اس کے بعد جو کرمز بنیں گے نہ بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوں گے اور باؤل جو لینا ہے آپ نے اسی طرح سے لینا ہے گہرا سا تاکہ جو ہے نا میرینیشن اچھے سے ہو اور تمام پیسیز کو اچھے سے جو ہے ہمارا یہ مکسٹر بھی لگ جائے اگر آپ چاہیں تو کسی زپ لوگ بیر میں بھی ڈال کر تو اس مکسٹر کو اپنے ان پیسیز کو ڈالیں اور اچھے سے میرینیٹ کرنے کے لیے پھر ان کو رکھ دے مکس کر کے تو آپ تمام پیسیز کو لگا لیتے ہیں اور لگانے کے بعد آپ نے جو ہے نا کم سے کم تین گھنٹے کے لیے لازمی رکھنا ہے اگر ہو سکے تو سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں فریج میں میں جو ہے پانچ گھنٹے کے لیے رکھوں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنی اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے نا آپ نے بہت ہی اچھے سے اس کے اندر مکس کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو سکن والا بھی چکن لے سکتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے یہ بن جاتا ہے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے سکن والے چکن کا بھی اور اس چکن کا بھی یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ان کٹس کے اندر ہمارا یہ مسالہ لگ چکا ہے آپ کیا کرتے ہیں اس کو کور کرتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں فریج میں میرینیٹ ہونے کے لیے تو پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تو اب جو ہمارا چکن ہے اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے تو ادھر جو ہے آپ نے کھلا دل کر کر زیادہ ساری مقدار میں میدہ لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک اور ساتھ ہی ساتھ اور جو ہے کشمیری سرخ مرچیں آپ نے ڈال لینی ہے اچھے سے کلر اور اس کا فلیور بھی اچھا ہوتا ہے ایک ٹی سپون میں نے ایڈ کر لینا ہے ان کو کیا کرتے ہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں میدہ آپ زیادہ سارا لیں گے تو تب ہی جو ہے آپ کا کرسپی فرائی چکن اچھے سے بن کر تیار ہوگا اس کے اوپر جو کرامز بنیں گے اچھے سے آئیں گے بن کر تو آپ دیکھیں ایک باولو میں میں نے کافی زیادہ تھنڈا پانی لے لیا ہے برف والا میں نے پانی لے لیا ہے آپ کو دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا ہوگا اور وہ جو ہے ہمارا چکن ہے جو ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھا تھا اور یہ ہمارا میدہ ہے اب چکن پیس لیں گے اور اس کو سب سے پہلے کیا کریں گے نا ہم اپنے اس میدے میں اچھے سے کوٹ کریں گے ایک دفعہ اپنے چکن کو میکس کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کی کوٹنگ کرنا ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ہاتھوں کی مدد سے آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر میدہ ڈالیں گے اور اچھے سے جونسا ہے آپ نے اس کی کوٹنگ کرتے جانا ہے جتنی اچھی آپ کوٹنگ کریں گے اتنی ہی اچھے کو لگانا ہے میدہ پانی بھی جو ہے آپ نے تھنڈا ہی لینا ہے تھنڈا پانی لیں گے تو اس سے یہ ہو گا کہ جب ہم اس کو پانی میں ڈپ کریں گے تو میدہ جو ہے اس کے اوپر اچھے سے چھپکا رہے گا اترے گا نہیں تو اس طرح سے لگاتے جائیں کرنا ہے یہ پانی میں ڈپ کریں گے اور دوسرے ہاتھ سے نکال کر دوبارہ اس کو ہم میدے میں اس طرح سے اپنے ہاتھ کی مدد سے کوٹ کر لیں گے پھر سے اچھے سے ہم کوٹنگ کرتے جاتے ہیں کہ اس کو ہاتھوں کی مدد سے آپ نے پریس کرنا ہے اور اس کے اندر نسل تے رہنا ہے تو اب دیکھیں ایک پیس کو اس طرح سے میں نے لگا لیا ہے اور آپ کو اس ٹائم پر نظر آرہ ہوگا کہ کتنے اچھے اس کے اندر کرامز بن چکے ہیں اور جب یہ فرائے ہوگا تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ کتنا زبردست یہ بن کر تیار ہوگا تو اس طرح ریڈی کر لیتے ہیں موسیقی کی موسیقی 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 جی میرے پیار پیار ساتھی تمام پیسیز کو ریڈی کر لیا ہیں اب اس کوکنگ آئل آپ دیکھیں کوکنگ آئل آپ کا اس طرح سے گرم ہونا چاہیے کہ آپ جب اس کے اندر اپنا چکن ڈالیں گے تو بابلز بڑے تیز گرم آپ نے کوکن ہائل کے اندر کبھی بھی اپنے اس چکر کو نہیں ریڈی کرنا ہے نہیں تجھے جو اس کے اوپر ہم نے میدے کی کوٹنگ کی ہے وہ جلدی سے ہی اوپر سے پک جائے گی اور اندر سے جو چکن ہے ہمارا اچھے سے نہیں بنے گا اس طرح کا ٹیسٹ نہیں آئے گا ویسے کرمز نہیں بنیں گے تو آپ نے بالکل جو ہے ہلکا سا گرم جب تیل ہوگا اس کے اندر آپ نے ان کو ڈالنا ہے اور جو ہے ہلکے سے لو اور میڈیم کے درمیان میں جو آپ کی فلیم ہوتی ہے اسی کے اوپر آپ نے اپنے اس چکن کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں فرائے ہو رہا ہے اب بھی اس طرح سے آپ کو اس کے اندر بابلز نظر آ رہے ہیں تو آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے نا تلر اس چکن کا چینج ہو جائے گا تو پھر جو ہے ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے فوراں سے آپ نے اس کے اندر چمچ بھی نہیں ہلانا ہے یہ دیکھیں آپ کس طرح سے اس کے اندر بابلز بن رہے ہیں کلر جو ہے چینج ہو چکا ہوا ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس طرح سے پلٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ابھی ہی اس کے کرمز بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ایک اور ٹپ بھی میں آپ کو بتاؤں گی جس سے جو آپ کے یہ کرمز ہیں بلکل بھی سوفٹ نہیں ہوں گے بننے کے بعد تو وہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایک دفعہ فرائے کر لینا ہے دونوں سائیڈوں سے اچھے سے اور یاد رہے کہ لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر ہی کرنا ہے تیز آنچ آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی ہے آپ کیا کرتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں اور نکال کر میں نے اس کو اس طرح سے یہ ریک پر رکھ لیا ہے پلٹ میں نہیں رکھیں گے کسی بھی ریک پر رکھیں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اتنی دین میں جو ہے میں اپنے چپ سپرائے کروں گی تو یہ جو ہے تھنڈا ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو جو ہے دوبارہ یہ جو میرے پاس کوکنگ آئل ہے گرم ہو رہا ہے اس کے اندر میں فرائے کروں گی ٹھیک ہو گیا تو اب یہ دیکھیں کس طرح سے میرا کوکنگ آئل ادھر گرم ہے تو اس کے اندر یہ والا ہم چکن دوبارہ ایڈ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو کرمز ہیں وہ ایک دم سے جو ہے نا کرنچی کرنچی سے ہوں گے کرسپی ہوں گے اور تھوڑی دیر رکھنے کے بعد وہ ایسا نہیں ہوگا کہ بلکل ہی سوفٹ ہو گئے ہیں بہت ہی کرنچی آپ کا یہ چکن بن کر ریڈی ہوگا اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اب کیا کرتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں چار منٹ کے لیے آپ نے اس کو دوبارہ سے فرائے کرنا ہے کوکنگ آئل کے اندر تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو جی میرے پیارے پیارے ساتھیوں یہ تھی آج کی ریسپی ریسپی سپائسی فرائے چکن کی ریسپی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا مزے مزے کا آپ بھی فرائے چکن بنا کر کھائیے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی کریں چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ